اچھا جی کرنا ہوں یہاں پہ تھے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب آپ پہلی لیپ سائٹ بنا رہے ہوں گے نا تو جو بھی گوستنگ ہوگی تو اس کا انٹر فیس ڈیفٹرٹ ہوگا یہ ایک چیز مائنڈ میں آپ کو رکھ لینی ہے آپ جیسے یہ انٹر فیس آپ کے سامنے آیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور گوستنگ ہو تو اس کا انٹر فیس اس طرح کا دھاں لیکن کام ایسے ہی ہوگا آپ کے پاس سی پینل لازمی دور پر آئے گا کیونکہ اگلا کام ہمارا کنٹرول پینل سی پینل کا ہی ہوگا اس کو سی پینل بولتے ہیں آپ نے کنٹرول پینل نہیں بولنا اس کو ٹھیک ہے اب لائک آپ کام کر رہے تھے تو آپ واپس چلیں گے آپ نے جسٹ یہاں پہ ویب سائٹ کو کریٹ کیا ڈومین ہوسٹنگ کا سیٹ اپ کیا کنٹرول پینل میں نہیں گیا پھر کیا کریں گے جب دوبارہ واپس آئیں گے ہوسٹنگ کو آپ اوپن کریں گے تو کیا ہوگا یہاں آپ کے پاس ڈیٹیل ہوگی وہ اب یہاں پہ دیکھیں یہ اکاؤنٹس آپ کے پاس جو ہم لوگوں نے کل کریٹ کیے تھے ٹھیک ہے تو ہماری یہ ایک سائٹ تھی اس کے بعد پھر آپ اسی ڈومین پہ جس کا آپ نے سیٹ اپ کیا ہوگا اس کو جا کے یہاں سے دوبارہ سے اوپن کر لیں گے تو یہاں پہ آتے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کام جو ہے وہ کنٹرول پینل پہ جانے کا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم سارا کام کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے ہم کہا پہ دیں ڈومین پہ پھر ووسٹنگ پہ آئے پھر اب سی پینل پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر اگلا کام ہوگا ہمارا ایڈمن پینل پہ اب جو پچھلی چیزیں ہیں وہ ہم سے چھوٹتی جائے گی پھر ہمارا وہ بہت کم کام ہوگا بہت کم کام ہوگا ٹھیک ہے تو ہم آگی جیسے سے جلتے چلتے جائیں گے لانسٹ میں ہم پاس بچے گا ایڈمن پینل ٹھیک ہے وہ تو ایڈمن پینل ہوگا وہ سب سے کام کی چیز ہوگی ہماری کنٹرول پینل سی پینل اس میں ہم بہت کم آئیں گے لیکن لازمی نہیں ہے کہ بہت ہی کم آئے گے سمٹائی یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سارے کام سی پینل کے اندر ہی ہو رہے ہو ٹھیک ہے اب ہم ڈیٹا بیس کر سکتے ہیں ہم ٹیبلز کر سکتے ہیں یہ بھی سمجھا دوگ کیا ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ویکلز وغیرہ ٹھیک ہے تب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں ہمیں وہ لے کے جائے گا کہاں پہ سی پینل پہ ٹھیک ہے اب جیسے یہاں پر یہ لکھا ہو بیسٹہ پینل ٹھیک ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے کیوں لکھا ہو ہے بیسٹہ پینل برہل یہ ہمارا سی پینل ہے ٹھیک ہے تو اب گو ڈیٹی کا سی پینل نیم چیپ کا سی پینل ہوسٹنگر کا سی پینل یا کسی بھی وہسٹنگ کا جو سی پینل ہوگا وہ اسی جب سیم تو سیم ایسے اب اس میں بہت سارے ایسے اپشنز ہیں جن کے اوپر آپ کام کر رہے ہوں گے لیکن ہمارے جو کام کی چیزیں ہوں گی اس میں ہمارے پاس فائل میریجر ہوگا یا پھر ہمارے پاس مائی بی ایش پی مائی ہیڈ میں ہوگا مائی ایسکل ڈیٹا بیس ہوگا یا پھر آپ کبھی کبھی ریموٹلی آئیس مائی ایسکل بھی ڈیوز کر رہے ہوگے ابھی ان چینل کے ساتھ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ابھی تک ریپ ڈیویلپمنٹ نہیں کر رہے ابھی آپ ورڈپریس ڈیویلپمنٹ کر رہے اور ورڈپریس ڈیویلپمنٹ کے اندر آپ ورڈپریس ڈیزائننگ کر رہے ابھی فیلائی ٹھیک ہے آپ ویب سائٹ کو جسٹ ڈیزائن کرنا سیکھنے جا رہے ہیں ہم جاری نہیں اس چیز کے ٹھیک ہے تو یہ دو چیزیں ہوگی اس کے بعد ڈومین ایڈ آنز ہے سب ڈومین ہے ہی کل چیز انگر نے آپ کو بتائی تھی ٹھیک ہے ہمارا جو کام ہوگا اب یہ بھی ایمپورنٹ چیز ہے جب آپ پیڈ ڈومین لیں گے تو یہاں پہ آکے آپ ایس 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 سیٹ کریں گے ڈومین کا اگر آپ ایس 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 سیٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی ویب سائٹ اس طرح اوپن ہوگی یہاں پہ میں دیکھیں میں یہاں پہ سرچ کرتا ہوں ایچ ٹی ٹی پی اور اس کے بعد اس چیز کو میں ختم کر رہا ہوں یہ بہت ایمپورنٹ ہے کورنل لگا رہا ہوں اور فیس بک ڈاٹ کام لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں اس کو سرچ کر رہا ہوں تو آپ دیکھئے گا کہ چینج کیا ہاتھ ہے اس میں اب اس میں کلک کر رہا ہوں چیک کر رہی ہے اس کو بولتے ہیں سرٹیفیگیٹ ٹھیک ہے جو ڈومین پروائیڈر آپ کو یہ پروائیڈ کرتا ہے اگر آپ کے پاس ایس 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 ایل نہیں ہے تو گوگل آپ کی ویب سائٹ کو شو ہی نہیں کرتا سمجھ دیں اس چیز کو تو یہ سیکیورٹی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہوگا تو اوپن ہوگا ایدروائیس آپ کی ویب سائٹ اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب اگر مابس جاتے ہیں اب ہمارے ٹام کی جو چیز ہے وہ یہ ہے سافٹا کلس ایپ انسٹالن اب اس میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ ہم کس سی ایم ایس پہ کام کر سکتے ہیں سی ایم ایس کا پتہ ہے نا کنٹنٹ مینجمنٹ سسٹم ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے ہمارے پاس اب سی ایم ایس آ جائیں گے کافی سارے یہ ریکھیں ٹھیک ہے ہم کس پہ جا رہے ہیں ورڈ پیس پہ ٹھیک ہے تو میں ورڈ پیس پہ کلک کروں گا آگے ہمارا پورا انٹرفیس آ جائے گا سیم ہوگا ہر جتنی بھی آپ کی گوسٹنگ ہوگی سب پہ سیم انٹرفیس ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہمارا کیا آ رہا ہے ایچ ٹیٹی پی ہم نے ایس ایس ایل سیٹ نہیں کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں میں یہاں پہ آ رہا ہوں ایس پہ کلک کر رہا ہوں یہاں پہ ایرر آئے گا ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں دیکھیں یہ لوڈ کر رہا ہے پرسٹیٹ ایسیسن سرٹیفیکٹ باس لارڈ پاک ہم نے ابھی کس کے ساتھ جا رہا ہے ایچ چی ٹی پی کے ساتھ اس کے بعد یہ آپ کی ویب سائٹ کی ڈومین ہوگی اور یہ ہوتا ہے ڈائریکٹری ڈائریکٹری مطلب فولڈر ہوتا ہے اگر آپ اپنی ویب سائٹ کو کسی ڈائریکٹری میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ اپنی ہوسٹنگ کے اندر جا کے وہاں سے لینک کپی کریں گے اور یہاں پہ آکے اس کی ڈائریکٹری رکھ دیں گے جیسے آپ کمپیٹر کے اندر جاتے ہیں فولڈر ہوتا ہے پھر فولڈر کے اندر پھر فولڈر ہوتا ہے اس کا پاتھ کپی کرتے ہیں اور کسی نہ کس جگہ پر اس کو رکھ دیتے ہیں تو وہاں سے آپ اس کو اکسیس کر سکتے ہیں بٹ یہاں ہم ڈائریکٹری مینشن نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے ویب سائٹ کو سرچ کرنا ہے اس یو آرل کے ساتھ اگر آپ ڈائریکٹری یہاں پہ لکھ دیں گے تو پھر آپ کو ویب سائٹ کے نیم کے ساتھ وہ ڈائریکٹری بھی مینشن کرنی پڑے گی پھر آپ کی ویب سائٹ آئے گی سمجھ رہے ہیں اس چیز سمجھ آئے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ کا جو نام ہوگا وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے جیسے یہ لکھا ہوا ہے پسٹ سائٹ تو میں اس کو آپ کریکٹ کرکیونگ دیتا ہوں آپ نکھیں گے آپ کی ویب سائٹ کس چیز کے بارے میں ہے ٹھیک ہے اس میں آپ ویب سائٹ کی آپ کی ڈسکریپشن ہوتی ہے ابھی اس چیز اس سائٹ پہ نہیں جانا ہے سیو کی سائٹ پہ ابھی نہیں جانا ٹھیک ہے تو ہم جسٹ ڈیزائن کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو وہ جو ویب سائٹ بنوانے والا ہے وہ پروائیڈ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں پروائیڈ کرتا ہے جسٹ آپ اس کو یہاں پہ یہ ویب سائٹ ڈیزائن کر کے لیے بعد میں ہو سکتا ہے ہاں یہ اسکیپ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ آپ یوزرین لکھیں گے تو میں یہاں پہ ایڈمن لکھ رہا ہوں اور یہاں پہ آپ پاسفورٹ لکھیں گے تو میں یہاں پہ پاسفورٹ لکھتا ہوں کوئی بھی چلیل یہ رکھ دیتے ایڈمن لڑڈ ایڈ ون ٹو ٹری پور اب یہ ایمیل ہے آپ کی اگر ایمیل کوئی آپ کو سنڈ کرتا ہے ویب سائٹ پہ تو اس کے اوپر ایمیلز آتی ہوتی ہیں ٹھیک ہے سمپل آپ ٹیمز سیٹ کرنا جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بعد کھتا ہوں یہ ہے بھی بعد کا کام ٹھیک ہے اب بعد میں ہی کریں گے اس کو سمپل یہاں پہ انسٹال پہ کلک کر تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا اگر آپ کا نیٹ فاسٹ ہے تو کم ٹائم لے گا اگر نیٹ فاسٹ نہیں ہے تو پھر پھر ایمیلز آتی ہے اب یہ آپ کی ویب سائٹ ہے اب اس چیز کو سمجھتا ہے دیکھیں یہ آپ کی ویب سائٹ کا یو آر ایل ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اوپن کر سکتے ہیں یہاں پہ اور اس کے بعد یہ ہے آپ کا ایڈمن پینل آپ دیکھیں یا تو آپ یہاں سے جائیں یا پھر اگر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے تو سیمپل سا کام کیا ہوگا یہاں پہ آئیں گے آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے آگے لکھیں گے ڈویو پی ہائیفن اور ایڈمن یہاں پہ ایڈمن پینل پہ چلے اب یہاں پہ آپ نے کیا رکھا تھا ایڈمن ڈی ڈوڈ ایڈ ون تری پور پائی سکس نہیں جی اب آپ کو ویب سائٹ میں دکھا دیتا ہو یہ ہماری ویب سائٹ پہ ایڈی ہوگی ہے بی